پنجاب کے ساتھ اسلامباد والوں کو بھی بجلی سستی ملے گی سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ ریلیف کا اقدام وزیر پنجاب کے ہدایت پر پانچ بجلی کمپنیز کو خطوط بھیجوا دیا گئے آئس کو لیس کو گیپ کو فیس کو اور میپ کو شامل بجلی کی اصل لاغت اور ریلیف کے درمیان رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی مریم اونمزیب کا گینہ ہے اپنے اخراجات پر کٹ لگا کر چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دیا مخالفین پروپاگنڈا بند کریں منصوبے کی تفصیلات شیئر کرنے کو تیار ہیں چاہتے ہیں پاکستان کے ہر فرد کو ریلیف ملے توانائی شعبے میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات وزیراعظم کے زیر صدارت وزارت توانائی پاور ڈیویجن کے امور پر جائزہ اجلاس شہباز شریف نے کہا پانچ ڈسکوز میں نئے بورڈ شیرمن اور میمبراند کی تائیناتی شفافیت سے کی گئی امید ہے کارکردگی میں بہتری آئے گی فیض نیازی گھر جوڑ کے تانے بانے بششات سے بھی ملتے ہیں جو مرکزی کردار تھی انہوں نے مضبون مقاصد کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا پاک فوج مخالف بیانیے بھی مل کر چلائے وزیر اطلاعات اتا ترڑ کے پھر گرج برس کہا فیض امید بانی پی ٹی آئی کا اہم مہرہ بن رہے فتنہ الخوارج کو واپس نانے کا فیصلہ بھی ملک دشمنی کی مثال ہے دوفانی بارشیں اور سلا ملک بھر میں بیس امواد گھروں کی چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سمیت مختلف واقعات پنجاب میں تیرہ سن میں چار اور بلوچستان میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے اینڈی ایم اے کے مطابق یکم جلائی سے تیرہ اگست تک بارشوں سے ایک سو نواسی افراد جان بکھ ہوئے پنجاب میں اٹھ سٹھ خیمت پختونخواہ میں پینسٹھ سن میں بتیس بلوچستان میں پندرہ آزاد کشمیل میں پانچ اور گلگت پلتستان میں چار افراد جان بھگ سن میں مونسون کے توفانی سپیل سے تباہی سکھر میں بارش کا ستر سالہ ریکارٹ اوٹ گیا دو سو باندھوے میلی میٹر بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے دادو کے ندی نالوں میں سلا بھی صورتحال خیرپور میں بارشوں کے باعث دریائے سن کے بچاؤ بند میں شگاف مورپول کے مقام پر درمیان درجے کا سلاب دو سو سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منکتا لارکانہ شہید بن نظیر آباد اور نوشہر و فیروز میں کئی کئی فٹ پانی جمع بارش سے نقصانات بلاول بھٹو نے وزرالحسن سے ریپورٹ مانگ لی مراد علی شاہ متحرک رین امرجنسی اجلاس میں بلدیاتی اداروں اور انتظامیہ کو فوری نکاسی آپ کا حکم خیبر پختنخواہ میں بھی سلابی صورتحال بان سہرہ کیلہ کے مہانڈری میں لینڈ سلائڈنگ پہاڑ کا بڑا حصہ دریائے کنہار میں گر گیا بھاؤ رکنے سے جھیل بن گئی لیرہ اسماعیل خان کے قریب دریائے سن میں کٹاؤ دو سکول دریابرد ہیلتھ سینٹر بھی متاثر مردان میں نشیبی علاقے زیرہ پاک افغان شہرہ شدید متاثر ٹانک میں سلابی ریلہ شہر میں داخل پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی امدادی کاروائیاں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی ایپٹاباد، گلیات اور حویلیہ میں بھی موسٹرہ دار برسات غزر میں مختر مقامات اور پانی آبادی میں داخل سڑکے بند ہونے سے سیہا پھس گئے مونسون کے نئے سسٹم کی انٹری بلوچستان میں صورتحال سنگین نشیبی علاقے زیرہاب کولو سے بھی شہرہ مزید کئی مقامات سے ریلے میں بہ گئی، ٹریفکی عام درف موطل، سبی کا بھونرا بچاؤ بند ٹوٹ گیا، تلی ندی کے دیگر بچاؤ بند بھی کمزور، مستون میں سلابی ریلوں سے گھروں اور فصلوں کو نقصان، سڑک بھی بہ گئی بارکان میں رکھنی بغاؤ اور چھپر کے ندی نالوں میں تغیانی کئی ازلا میں مزید بارشوں کی پیش گئی پنجاگ کے مختلف شہروں میں موسید دار بارشیں، کوہ سلیمان میں بارشوں کے باعث دیرہ غازی خان اور راجتپور کے ندی نالوں میں تغیانی، چاچر، پٹوک اور زنگی میں درمیانی اور کالا بھگا، روت کوہی میں اونچے درجے کا سلاب، درجنوں دہاد کا زمینی رابطہ منقطع، مزفرگڑ کی، رنگپور کے نال میں شگاف، متعدد مکانات گر گئے، بھاولپور کی، خطڑی، بنگلہ، نہر میں بھی شگاف، کپاس کی فصل کو نقصان اصلی اور نقلی حکمران سننے وسائل پر صرف عوام کا حق ہے اپنی سرزمین کے وسائل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے مولانا فضل رحمان کا لکی مروت میں جلسے سے خطاب کہا عوام مطمئن نہیں، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے غریبوں کا احساس کیا جائے ملک میں صرف ام چاہتے ہیں نواز صریف اور وزیر پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات، تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلیوں سمیت اہم امور پر بات چیت، چیلنجز سے نمٹنے کے لئے بہامی مہارت سے مستفید ہونے پر اتفاق مریم نواز کی برطانوی اداروں کو نواز صریف آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری کی دعوت کہا ڈیجیٹالائزیشن کے دور میں داخل ہو چکے ہیں انکری پنجاب لیڈ کرے گا مریم نواز کے زیر صدارت کمیشنر آفیس ٹاولپنڈی میں اجلاس اشعہ ضروریہ کے نرخوں کا جائزہ شہر میں سبزی منڈیاں اور سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ زیر التوہ منصوبوں کی تفصیل طلب پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے منتفی اثرات کم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں صدر مملکت کی شہریوں سے مونسون شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیر آصف علی زرداری نے بلاور ہاؤس کراچی میں نین کا پودا لگایا فیصلباد کے علاقے رضاباد میں ڈھکیتی مضاحمت پر ملزموں کی فائرنگ زخمی ہونے والا نوجوان اسپتال میں دم توڑ گیا مفروض ڈاکوں کا سراغ نہ مل سکا امریکہ میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر کیمرہ ہیرس ڈورڈ شو کے لئے پینسلوینیا پہنچ گئیں شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنبینشن صدارتی امیدوار کیمرہ ہیرس کی نامزدگی کی توسیق ہوگی سی این این کے سروے میں کیمرہ ہیرس کو ٹرمپ پر برتری حاصل مکس مارشل آرٹس ایچین چیمپینشپ کے راؤنڈ مقابلے پاکستانی فائٹرز چھا گئے زیاہ مشوانی کے آگے بھارتی فائٹر ایک منٹ بھی نہ ٹک سکا بھرت خاندارے کو نوک آؤٹ کر دیا رزوان علی نے بھارتی کھلاڑی سریکانت شکر کو ہرا دیا اسماعیل خان نے قازقستان کے زاکانشہ کو شکست دے دی عباس خان کی مصر کے آدم محمد کے خلاف ہدا اور پاک بنگردیش ٹیسٹ سیریز دوسرا میت کراسی سے راوالپنڈی منتقل فیصلہ نیشنل سٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے کیا دونوں ٹیمز کی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھرپور مشکیں پہلا ٹیسٹ اکیس اور دوسرا تیس آگست سے شروع ہوگا